نون لکھا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ وفاقی وزیر خاجہ ساد رفی کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے کل کے فیصلے میں نقائص ہیں یہ فیصلہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا وزر علیہ پنجاب کے پاس اکثریت نہیں ہے اٹھارہ دن دیئے ہیں جن میں ہارش ٹریڈنگ کا خطشہ ہے وزیر داخلہ رانس ناولہ بولے کبھی ایسا نہیں ہوا عبوری ریلیف کے نام پر مکمل ریلیف دیا جائے عدالت عظمہ مداخلت کرے اور سوموٹو نوٹس لے سٹے آرڈر پر مکمل اختیارات دینا پنجاب کے عوام سے ظلم کے مترادف ہے مارچ رپل تک آم انتخابات ہو جائیں گے جیرمن طریق انصاف عمران خان کی بڑی پیش گوئی سینئر صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان نے کہا سیاسی اور معاشی استحقام نئے الیکشن میں ہی ہوں گے اداروں میں اس وقت مفات پرست لوگ موجود ہیں عوام کی امیدوں پر کمپرومائز نہیں کروں گا حکومت کے آخری سال میں پتا چلا جنرل باجوہ اعتصاب چاہتے ہی نہیں جنرل باجوہ سمجھتے رہے پی ٹی آئی کا اروج کم ہوگا لیکن ایسا ہوا نہیں عدالت نے ہمیں موقع دے دیا جب مرضی اعتماد کا ووٹ لیں پیر کے روز تمام راکین قومی اسمبلی استیفہ منظور کروانے جائیں گے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیراعظم کے صلاح مشور شہبہ شریف کی سربرا قاف لیگ چہدری شجاعت سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات عدالتی فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے معاملے پر گفتگو پارٹی ذرا کے مطابق اعتماد کے ووٹ کے موقع پر قاف لیگی اراکین کے ووٹ سے متعلق بھی مشاورت کی گئی دونوں رہنماؤں کا عاصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے بھی مشاورت کرنے پر اتفاق نون لیگ اور پی ٹی آئی سے رابطے میں ہوں سابق وفاقی وزیر داخلہ چہدری اصار کی میڈیا سے گفتگو کہا ہلکے کے عوام سے مشورے کے بعد فیصلہ کروں گا یہ بھی ہو سکتا ہے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں فوج اگر نیوٹرل ہے تو اچھی بات ہے فوج کو اپنا اور سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے الیکشن کمیشن میں اسلامباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق دو کیس سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن کیسز کی سماعت 27 اور 28 دسمبر کو کرے ایڈوکیٹ جنرل اور درخواست گزار کو نوٹس زاری الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لی کو بھی نوٹس زاری کر دیے اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو تمام فریقین کا موقف سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا اسلامباد خود کچھ دھماکے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم بنانے کی سفارش ڈی آئی جی نے چیف کمیشنر اسلامباد کو مراسلہ لکھ دیا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آئی ٹین فور میں دھماکے کی تحقیقات کے لیے آٹھ رکنی جی ای ٹی بنائی جائے جی ای ٹی کے سربراہ ایس ایس پی سی ٹی ڈی ہوں گے جی ای ٹی میں تین ڈی ایس پیز کو شامل کیا جائے گا تفتیشی آفیسر کے علاوہ حساس اداروں کے دو افسران بھی جی ای ٹی کا حصہ ہوں گے راول پنڈے کی انصداد دہشتگردی عدالت کا بڑا فیصلہ چار دہشتگردوں کو تین تین بار عمر خید اور بھاری جرمانوں کی سزا سنا دی عدالت کا چاروں دہشتگردوں کی تمام جائدات ضبط کرنے کا بھی حکم سی ٹی ڈی نے دہشتگردوں کو ٹیکسلا سے گرفتار کیا تھا سن کے پچاس سرکاری افسران کی موجنہ کرپشن کے خلاف انکوائری کی منظوری چیف سیکرٹی سن نے انکوائری کی منظوری انٹی کرپشن کے اجلاس میں دی گندم کی چالیس ہزار بوریاں غائب ہونے پر اوپن انکوائری کی منظوری دے دی گئی نیو سن سیکرٹیر کے منصوبے میں ملوویس کرپ افسران کے خلاف ایف آئی آر کی منظوری ایس بی سی اے کے ریجنل ڈیریکٹر عبد الحمید اور سابق ریجنل ڈیریکٹر نوید آسم کے خلاف بھی انکوائری شروع شاید آفریدی کو قومی کرکٹ ٹیم کا نگران چیف سیکرٹر مقرر کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورٹ کی منجمنٹ کمیٹی کا اعلان عبدالرزاق اور راو افتخار انجم نگران سیلیکشن کمیٹی میں شامل ادھر کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے کھلائیوں کی پریکٹس خوب ہاتھ پاؤں کھولے پاک نیوزی لینڈ ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ پیر سے کراچی میں شروع ہوگا اور ملک کے بیشتر حصوں میں شدید سردی کی لہر پہاڑی علاقوں میں پارا منفی میں چلا گیا سب سے کم درجہت لہمے منفی چودہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا سکردو منفی گیارہ زیارت منفی دس قلات منفی نو کالا منفی آٹھ اور اسطور میں پارا منفی ساتھ تک چلا گیا گلگت اور کوئٹا میں منفی چھے ہنزا میں منفی پان چترال اور دیر میں درجہ حرارت منفی چھا ریکارٹ کیا گیا پشاور صفر اسلامباد ایک لاہور چھے اور کراچی میں پارا دس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا